خبر دے رہی ہیں آپ کو کہ ملک بھر میں دو روز سے انٹرنیٹ سرویس بند ہے اور آئی ٹی انڈسٹری کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے ملک بھر میں موبائل برینڈ اور اس کے علاوہ دیگر سرویسز بھی بلوک ہونے سے یومیاں تین سے چار ملین ڈالر کا نقصان بھی ہوا ہے جبکہ پاکستان سافٹوئر ہاؤچز اسوسییشن کا حکومت سے موبائل اور اس کے علاوہ دیگر سرویسز کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک کے بڑے شہروں میں 3G اور 4G سرویس بند کی گئی جبکہ حکومت نے ٹویٹر اور فیس بک سمیت سوشل میڈیا کے بڑے پلاتفارمز کو بھی بلوک کر دیا یوٹیوب سرویسز غیر مطلوبہ معلومات کے پھیلاؤ کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے آپ کو ناظرین آگاہ کریں ہیں معاملہ ہے ملک بھر میں دو روز سے انٹرنیٹ سرویس بند کرنے کا کہ آئی ٹی سرویس کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچا ہے ملک بھر میں موبائل فون سرویسز اور دیگر انٹرنیٹ سرویسز بلوک ہونے سے یومیاں تین سے چار ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے پاکستان سافشوئر ہاؤز اسوسییشن کا حکومت سے موبائل براد بینڈ سرویسز کو بحال کرنے کا بھی مطالبہ کر دیا گیا جبکہ چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی گرفتاری کے بعد ملک کے بڑے شہروں میں 3G اور 4G سرویسز بھی بند کی گئی ہیں اس کے علاوہ حکومت نے ٹویٹر اور فیس بک سمیں سوشل میڈیا کے بڑے پلیٹ فارمز کو بھی بلوک کر دیا ہے یوٹیوب سرویسز غیر مطلوبہ معلومات کے پھیلاؤ کی وجہ سے سوسط روی کا شکار ہے ملک بھر میں موبائل براد بینڈ سرویسز بلوک ہونے سے یومیاں تین سے چار ملین ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان سوفیر ہاؤز اسوسییشن کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ فوری طور پر انٹرنیٹ سرویسز کو بحال کیا جائے جبکہ چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی گرفتاری کے بعد ملک کے بڑے شہروں میں 3G اور 4G سرویسز معتل کر دی گئی تھی جبکہ دو روز گزرنے کے باوجود بھی یہ سرویسز بہار نہ ہو سکیں اور آپ کو بتائیں کہ آئی ٹی کی سرویسز کو بھی اس حوالے سے کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے ملک بھر میں موبائل براد بینڈ سرویس بلوک ہونے سے یومیاں تین سے چار ملین ڈالر کا نقصان ہوا ہے پاکستان سوفیر ہاؤز اسوسییشن کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پر موبائل براد بینڈ سرویسز کو بہار کیا جائے اور ملک میں دو دن سے اور بڑے شہروں میں 3G اور 4G سرویسز معتل کی گئی ہیں جبکہ حکومت میں ٹویٹر اور فیس بک سمیں دیگر سوشل میڈیا پلاتفارمز کو بھی بلوک کر دیا ہے اس کے علاوہ یوٹیوب سرویس غیر مطلوبہ معلومات کی وجہ سے سوس طرحی کا شکار ہے آپ کو آگاہ کریں ہیں ملک بھر میں دو روز سے انٹرنیٹ سرویس کی معتلی کا معاملہ ہے اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے جوائن کیا ہے آئی ٹی سپیشلسٹ زاہد اقبال صاحب نے زاہد صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بتائیے گا دو دن سے مسلسل انٹرنیٹ سرویس کے اوپر بندش ہے اور کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے سر کیا کہیں گے اس حوالے سے جی برکل ایسا ہی ہے جو ہمارے ڈیلی کمیونکیشن کمپنیز ہیں ان کو تو کروڑوں پر ایک تک سے بھی اوپر کا نقصان ہوا ہے کیونکہ ہمارا ڈیلی کے یوز کا ایک حصہ ہے مطلب کہ ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں انٹرنیٹ تو جو آئی ٹی کمپنیز بیٹھیں ہیں بسکلی ان کا ایک دن کا نقصان بھی بہت زیادہ ہے یہ تو پھر دو دن ہو گئے ہیں اور ابھی میرے خیال میں بھی آگے مزید یہ بند رہنے کے بھی چانسز ہیں جائی صاحب جس طریقے سے اس وقت ملک کے حالات چل رہے ہیں اور اس پر یہ موبائل فون انٹرنیٹ سرویس بند کر دینا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے جبکہ دوسرے طریقے سے بھی اگر دیکھا تھے دہشتگردی کے واقعات کو بڑھتے ہوئے یہ انٹرنیٹ سرویس معطل کی گئی ہے اس وقت کے لیے تو اور بھی تو طریقے ہیں ذرائع ہیں جن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے پھر انٹرنیٹ سرویس کی کیوں بند کی گئی؟ نہیں دیکھیں بلکل یہ ہے تو اتھیکلی تو غلط ہے کیونکہ دیکھیں اوورال کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کسی بھی کنٹری میں آپ کا انٹرنیٹ جو ہے نا وہ ڈیسیبل نہیں کیا جاتا چاہے وہ کتنا ہی بڑا جو ہے نا ایشو بن جائے پرال جو اصل ایشو ہے وہ ہمارے سیاسی طور پر جو دیکھا جا رہا ہے اس کی وجہ سے اس چیز کو جو ہے نا بہت غلط تصور کیا جا رہا ہے ہر جگہ بھی سارے لوگ اب کسی سے بھی بات کریں گے تو یہ ایک بہت غلط چیز ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے جائے سب بتائیے گا کہ جس طریقے سے تمام پاکستان کے سوفٹر جو ہاؤزز ہیں انہوں نے حکومت سے یہ سرویس کی بہاری کا مطالبہ کیا ہے تو کیا حکومت کی جانت سے ابھی تک کوئی یقین دہانی اس طرح سے کروائی گئی ہے کہ یہ بہار کر دی جائے گی؟ نہیں ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور جو سوفٹر ہاؤزز کو نقصانات ہوئے ہیں جو اس کے جو فائننشلی ان کو دسربنس آئی ہے اس کے حوالے سے تو آپ کہہ لیں کہ وہ کروڑوں سے بھی اوپر کی نکل گیا ہے اور ان کی کوشش تھی کہ چلو وہ ریکریسٹ کر کے اس کو دوبارہ سی جو انا انیبل کروا لیں انٹرنیٹ بڑت میرے خیال میں ابھی تک کمپی سطح پر کوئی بات نہیں ہوئی اس حوالے سے تو نہ ہی اس کو مطلب کہ سیریس کیا گیا ہے ابھی تک جی زہر اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہم سے اپنا توضیح ابھی سوال شیئر کیا آپ کا شکریہ